7 unknown and shocking facts about عاصف علی زرداری سابق صدر عاصف علی زرداری کے ساتھ چوکہ دینے والے حقائق کرام ایٹوزی کے معزز ناظرین آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید تیاست کی بات کی جائے تو پچھلی ایک دہائی میں ایک جملہ آپ کو بہت بار سننے کو ملتا ہے اور وہ ہے ایک زرداری سب پہ بھاری یہ جملہ پاکستان کے سابق صدر اور پیپس پارٹی کے موجودہ چیئرمن عاصف علی زرداری کے بارے میں ان کی سیاسی چالوں کی وجہ سے بولا جاتا ہے سابق وزیر آدم عمران خان کی حکومت کا تختنا اُلٹنے میں اہم کردار عدا کرنے کے بعد تو اس جملے کی گونج پھر سے ملکے چپے چپے میں سنائی دی گئی مشہور صحافی اور ڈراما نگار منو بھائی نے اپنے ایک کولم میں ان کو دا لون ولف یعنی کہ اکیلا بھیڑیا کیوں کہا مینڈی اور موں کی دال شوق سے کھانے والے عاصف علی زرداری بیمبینو زینما کی ٹکٹے بیچتے بیچتے ایمانے صدر تک کیسے پہنچے پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیراعظم نوترما بین وزیر بھٹو سابق صدر سے کس طرح سے شادی کے رشتے میں پہنچ گئی اور اپنے نام کے ساتھ انہوں نے زرداری لگانے سے انکار کیوں کر دیا کس فلم میں اداکاری کی وجہ سے عاصف علی زرداری کو آوارڈ سے بھی نواد آ گیا سوکا دینے والی ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھئے گا اور فیکٹ نمبر ون دوستو آصف علی زرداری 26 جولائی 1955 کو سندھ کے ایک جاگیردار گھرانے میں حاکم علی زرداری کے گھر پیدا ہوئے جبکہ ان کی والدہ آردہ زرداری تھی اور آپ کو یہ بات جان کا شدید حیرت ہوگی کہ ان کی دادی کا تعلق عراق سے تھا یہ اپنے والدین کے اکلوتے بیٹے اور دو بہنوں کے اکلوتے بھائی ہیں حاکم علی زرداری پاکستانی سیاست کا ایک اہم کردار تھا اور زلوکار علی بھٹو کے بہت قریب بھی تھا حاصف علی زرداری نے اپنی ابتدائی تعلیم کراچی سے حاصل کی جبکہ کیڈڈ کالیج پٹاروں سے گریجوئیٹ مکمل کیا تاہم ان کی دیگر تعلیمی ڈگریوں کی آج تک تصدیق نہیں ہو سکی دوستو آپ کو یہ بات جان کر زیادہ حیرت ہوگی کہ جو زرداری آج اپنے قدموں پر چل نہیں لگتا یہ اپنے دورے جوانی میں پولو اور باکسنگ بھی کھیلا کرتا تھا اور اس سے زیادہ حرام کن بات یہ ہے کہ دہ زرداری فور کے نام سے ان کی ایک پولو کی ٹیم بھی تھی جن کی یہ خود قیادت کرتے تھے صرف اتنا ہی نہیں آسف علی زرداری پاکستانی فلم انڈسٹری میں ایک چائلڈ سٹار کی حیثیس سے اداکاری بھی کر چکے ہیں ان کی پہلی فلم گری طرح ناکام ہوئی لیکن چوکلیٹ ہیرو وحید مراد کی 1969 کی فلم سالگیرہ میں اداکاری کے جوہر بھی انہوں نے دکھائی جس پر انہیں اوارڈ بھی ملا اگر آپ کو بھی یہ بات پہلی دفعہ معلوم پڑی ہو تو اس ریڈیو کو ابھی ایک لائک ضرور دیں دوستو آسف علی زرداری کو فلمی دنیا سے بہت زیادہ لگا ہو تھا اور شاہد یہی وجہ تھی کہ یہ کراچی میں اپنے والد کے بیمبینوں سینما میں ٹکٹے بیچا کرتے تھے یہ کبھی سینما کے باہر اور کبھی سینما کے اندر ٹکٹے بیچتے نگر آتے تھے جبکہ ان کے مخالفین یہ کہتے تھے کہ یہ سینما میں ٹکٹس بلیک میں یعنی کہ پرائس سے زیادہ پر بیچا کرتے تھے اور یہ ہر طرح کی دو نمبری میں بھی مشہور تھے ویسے زرداری قبیلے کے سربراہ حاکی ملی زرداری کا بیٹا جب سینما کے باہر ٹکٹے بیچے گا تو پھر ایسی باتیں تو دنیا ضرور کرے گی اس کے علاوہ ان کی کیڈڈٹ کالج پٹاروں کی گریڈویٹ والی ڈگری کے بارے میں بھی شکوکو شبہات کا اظہار کیا جاتا رہا ہے کہ آیا واقعی ہی زرداری پاس بھی ہوئے تھے یا نہیں دہا ہم ان کی شورت کسی بھی حوالے سے اچھی نہ تھی اور اسی شورت کی وجہ سے یہ اپنا پہلا الیکشن بھی ہار چکے تھے اور ناکامیاں ان کا مقدر بن چکی تھی اور یہ ہر شبے میں ناکام ہوتے اور بدنام ہوتے جا رہے تھے دوستو مسلسل ناکامیوں کی وجہ سے جہاں ان کے والد اور ان کا خاندان پریشانتہ وہیں قسمت کی دیوی ان پر ایسی مہربان ہوئی کہ یہ تمام بدنامیوں کے باوجود بھی اقتدار کے ایمانوں میں پہنچ گئے قصہ کچھ یوں ہے کہ سابق وزیر آزم جلقوار علی بھٹو کی بیٹی مطرمہ بین وزیر بھٹو جب سیلف ایکزائل ختم کر کے واپس پاکستان آئیں اور عملی سیاست میں حصہ لیا تو ان کے مخالفین نے ان کی کردار کشی شروع کر دی اکسفورڈ یونیورسٹی سے فیلوسفی، پولیٹکس اور ایکنومکس کی ڈگری حاصل کرنے والی بین وزیر بھٹو کباری ہونے کی وجہ سے شدید دباؤ کا شکار تھی کہا جاتا تھا کہ یہ فیصل سالے حیات سے شادی کرنا چاہتی تھی لیکن ان کی والدہ اس شادی کی مخالف تھی اس موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے حاکم علی زرداری نے نسرت بھٹو کو آصف علی زرداری سے رشتے کا پیغام بھیجوا دیا جو کہ منظور کر لیا گیا اور یوں 18 دسمبر 1987 ہو زرداری پاکستان اور مسلم دنیا کی پہلی خاتون وزیر آزم کے شہر بھی بن گئے لیاری سٹیڈیون کراچی میں تقریب ہوئی جہاں پہ دو لاکھ سے زیادہ لوگوں نے اس شادی کی تقریب میں شرکت کی لیکن ایک انٹرویو کے دوران جب بی بی سے یہ پوچھا گیا کہ کیا وہ اپنے نام کے ساتھ زرداری کا نام لگائیں گی تو انہوں نے یہ کہتے پہ انکار کر دیا کہ یعنی کہ میں ایک آزاد عورت ہوں اور میں اپنے خاندان کا نام ہی استعمال کروں گی یہاں کوئی ایک دلشت بات یہ بھی بتاتے چلیں کہ زرداری اور بین نظیر بھٹو کے نکاح کی ویڈیو مارکٹ میں بیچی بھی گئی جو لوگ اپنے گھروں میں جا کر دیکھا کرتے تھے ایسا صرف اس لیے گیا گیا تاکہ لوگوں کو یقین ہو جائے کہ بین نظیر بھٹو شادی شدہ ہو چکی ہیں فیکٹ نمبر فور تو تو آسیف علی زرداری اقتدار کے ایمانوں میں تو داخل ہو گئے لیکن یہ بین نظیر بھٹو کی انیس سو نوے میں حکومت کے خاتمے کی وجہ بھی بنے کیونکہ اس وقت کے صدر غلام مصطفی جتوئی نے کرپشن پر یہ حکومت ختم کر دی اور زرداری کو مسٹر ٹین پرشنٹ کا نکنیم دیا اور ان کو دس اکتوبر انیس سو نوے کو گرفتار بھی کر لیا گیا تاہم یہ جلدی باہر بھی آگئے انیس سو تیرانوے میں بننے والی محترمہ بین نظیر بھٹو کی دوسری حکومت نے ان کو پہلی بار کابینہ کا حصہ بھی منا لیا اور انیویسمنٹ کی وزارت دے دی یہ وہ دو تھا جب بین نظیر اور زرداری کی فائنیشنل کانٹروورسیز اور فیملی ایشیوز اروج پر پہنچ چکے تھے امریکی جریدہ نیو یورک ٹائمز کی ایک ریپورٹ کے مطابق آسیفی زرداری نے انیس سو چھرانوے میں تین سو پینسٹھ اکڑ پہ پھیلے ہوئے ایک لیکجری سٹیٹ راک فوڈ کو خریدا جس میں بیس بیڈروم بھی شامل تھے انیس سو پچانوے میں انہوں نے مشہور سرے پیلس دس ملین ڈالرز میں خریدا جو کہ پاکستانی اس دور میں دو سو بیس کروڑ پہ بن جاتے ہیں جبکہ اسلام آباد نے مین نرزیر بھٹو کا اپنا ایک سو دس اکڑ پہ پھیلوا محل نمہ بنگلہ تھا جہاں پر یہ لوگ رہتے تھے اور اس کی مالیت پچاس ملین ڈالرز یعنی کہ پاکستانی گیاران سو کروڑ پہ تھی اس محل میں باقاعدہ ایک پولو گراؤنڈ بھی موجودہ جہاں زرداری جوانی کے دور کی طرح پولو کھیردہ کرتے تھے جبکہ یہاں پہ ہر وقت چالیس سے پچاس زبدس قسم کے گھوڑے ان کے استبل کا حصہ بھی رہتے تھے جب کرپشن پہ محترمہ بینظیر بھٹو کی قومت ختم کی گئی تو آسیف علی زرداری پر ایک اشاری آٹھ بلین ڈالرز یعنی کہ پاکستانی تین تالیس ہزار ایک سو ساٹھ کروڑ پہ کی کرپشن کا الزام لگا تھا اور ان کو پاکستان کا دوسرا سب سے میر آدمی بھی کہا جانے لگا بسے دوستو کیا آپ بھی اس بات پر یقین کرتے ہیں کہ پاکستان کا دوسرا سب سے میر آدمی آسیف علی زرداری ہے کومنٹ سیکسن میں یس یا نو لکھ کر ہمیں آگاہ ضرور کریں فیکٹ نمبر فائیو تو تو جہاں ایک طرف زرداری پر کرپشن کے الزامات تھے وہیں ہی ذلفکار علی بھٹو کے بڑے بیٹے مرتضیٰ بھٹو کے زرداری سے تعلقات بہت خراب ہو گئے تھے اتنے خراب کہ یہ دشمنی میں بدل چکے تھے پاکستان کے مشہور صحافی اور ڈراما نگار مننو بھائی نے کولم میں لکھا تھا کہ آسیف علی زرداری دبولف یعنی کہ ایک بھیڑیا ہے اور ایک خونخار درندہ ہے سابق صدر پر ویڈیز مشرف نے اپنے ایک انٹرویو کے دوران انکشاف کیا تھا کہ مرتضیٰ بھٹو نے ایک بار زرداری کو اپنے گھر بلا کر اس کے موچھیں کٹوا دی تھی صرف اتنا ہی نہیں مرتضیٰ بھٹو کی زرداری سے نفرت کا یہ عالم تھا کہ انہوں نے اپنے گھر کے واش روم میں زرداری کی تصویر پشاپ کرنے والی جگہ پر لگا رکھی تھی اور آئے وے مہمانوں کو اسی واش روم میں بھیجا کرتے تھے اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ 1995 کی ایک رات موترما بیندیر بھٹو کے دوری حکومت میں ہی مرتضیٰ بھٹو کراچی میں ایک پولیس مقابلے میں اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا اور اس کی لاش کئی گھنٹوں دکھ سڑک پہ پڑی رہی اس واقعہ نے بیندیر بھٹو اور ان کی والدہ نصرت بھٹو میں بہت دونیاں پیدا کرتی کیونکہ اپنے بیٹے کے قتل کی ذمہ داری یہ زرداری پر ڈالا کر دیئے تھے موترما بیندیر بھٹو کی دوسری حکومت کے خاتمے کے بعد 1997 سے سن 2004 تک آسیفلی زرداری جیل میں رہے 2005 میں یہ دبائی چلے گئے 2007 میں موترما کی اسیسینیشن کے بعد یہ 2008 میں پاکستان کے سابق صدر بن گئے اور یوں سینما میں ٹکتے بیچنے والا یہ لانڈا ایوان صدر میں بہنچ گیا اور پورے ملک کا اختیار بھی اس کے ہاتھ میں آ گیا فیکٹ نمبر سیکس دوستو سلیم صافی نے ایک بار آسیفلی زرداری سے ایک سوال پوچھا تھا کہ آپ پر اتنے انضامات لگتے ہیں اتنی عورتوں کے ساتھ سکینڈلز بنتے ہیں کیا آپ کا دل نہیں ٹوٹتا سیاسی چالوں کے اس ماہر نے اس بات کا کیا زوردست جواب دیا تاکہ ہم ایسا دل ہی نہیں رکھتے جو کوئی توڑ سکے اور ساتھی زوردار کھہکا بیمارا رسائی جب بیندیر سے شادی کر چکے تھے تو تب بھی ان کی مختلف عورتوں کے ساتھ تعلقات کی خبریں آتی رہی تھیں جبکہ موڈل آیان علی کے ساتھ ان کے سکینڈل کو تو پورے میڈیا نے خوب اچھالا پھر آیان علی کی ائرپورٹ پر ڈالرز کے ساتھ پکڑے جانے کے باوجود رہائی ہو جانا اور ملک سے باہت چلے جانا اس کینڈل پر جلتی پر تیل والا کام کر دیا آسیفلی زرداری کے سابق دوست اور قریبی ساتھی زلفکار مرزا نے تو یہ تک کہہ دیا تھا کہ زرداری نے اس موڈل سے شادی کر لی تھی اور کراچی میں موجود بلاول ہاؤس میں ان کو کئی بار آتے جاتے دیکھا بھی گیا آسیفلی زرداری جب پاکستان کے گیارویں پریزیڈنٹ بنے تو امریکہ کے دورے کے دوران اور اس کو کی وائس پریزیڈنٹ کی کینڈیڈیٹ سارا پیلنٹ سے ملاقات کی تو اوور ایکسائٹونٹ میں کہہ دیا کہ آپ تو میری چھوٹ سے بھی زیادہ خوبصورت ہے اور جب ہاتھ ملایا تو کتنی دیر تک ہاتھ ہی نہ چھوڑا یہاں تک کہ ان سے گلے ملنے کی خواہش کا اظہار بھی کر دیا یہ بات سارا پولنٹ کے لیے بہت ہی عجیب تھی اور میڈیا کے سامنے وہ صرف مسکراتی رہی اس ملاقات نے میڈیا میں بہت سی کانٹروورسی پیدا کر دیا اور زرداری پر شدید تنقید بھی کی جس نے امریکہ جا کر پاکستانیوں کا سر شرم سے جھکا دیا دوستو آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتے چلیں کہ ہم محترمہ بنیزیر گھٹو کی زندگی ان کے کیریئر کے حوالے سے پہلے ہی ایک ٹیٹیل سے وڈیو بنا چکے ہیں جس کا لنک آپ کو نیچے ڈسکرپچن میں مل جائے گا دوستو کئی میڈیا ریپورٹس کے مطابق دوبائی کے مشہور پام چومیرہ آئی لینڈ جس کی مالیت 12 بلین ڈالر سے زیادہ بتائی جاتی ہے اس میں بولیوڈ سٹار شہرخان اور آسیت فلی زرداری نے مل کے انویسمنٹ بھی کیوئی ہے اسی طرح چرچل ہوتل لندن بھی زرداری کی ملکیت میں ایک دور میں آیا کرتا تھا جس کی مالیت 25 کروڑ پاؤنڈ سے بھی زیادہ تھی اس کے علاوہ کراچی میں موجود کئی اکڑ میں پھیلا باب بلاول ہاؤس لاہور میں موجود بلاول ہاؤس 2 اور اسلام آباد میں موجود زرداری ہاؤس ان تینوں کی مالیت بھی کروڑوں نہیں عربوں میں چلی جاتی ہیں جو کہ ان کو توفے میں ملے تھے لیکن کیا یہ واقعی ہی توفے تھے یا کچھ اور جبکہ شہرخان کے ساتھ مل کر دوبائی میں ان کی خریدی گئی انویسمنٹ کہاں سے خریدی گئی بہت سے سوالوں کو یہ بات جنم دیتی ہے کیا زرداری اب واقعی ہی مسٹر 10% ہے یا اب یہ مسٹر 110% بن چکے ہیں بقول عمران خان کے پاکستان کی سب سے بڑی بیماری آسیفلی زرداری بن چکے ہیں آسیفلی زرداری جو اس وقت زندگی اور موت کی کشم کشم مبتلا ہے ایک شہستر سیاستدان ہے یا ایک کریمینل ویلن ہے کومنٹ سیکشن میں ہمیں لکھ کر آگا ضرور کریں اور اگر آپ زرداری کے بارے میں کوئی ایسی بات جانتے ہیں جو ہم نے نہیں بتائی تو کومنٹ سیکشن میں لکھ کر وہ بھی ہم سے شیئر ضرور کریں آپ سے بہت جلد ایک اور جب رضیس ویڈیو میں ملاقات ہوتی ہے جب تک اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیں